بسم اللہ الرحمن الرحیم جو فیصلہ کیا گیا تھا اس کے بارے میں پڑھا سدیشی تحریک کے بارے میں ہم نے پڑھا اور اسی طرح جو ہے تقسیل بنگال کا جو فیصلہ واپس لیا گیا اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہمارے پاس ہے باب سوئے میں شملہ وقت اور آر انڈیا مسلملی کا قیام ٹھیک ہے شملہ وقت جس میں ہم شملہ ڈیپورٹیشن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا تھا تو اس میں سے دیکھیں اگر ہم تو پاکوہنگ کے مسلمانوں کو جو ہے کئی مشکلات کا سامنا تھا اس میں سے اہم مسئلہ جو ہے وہ مخلوط طرز انتخاب تھا یعنی جو انتخاب کا طریقہ تھا وہ ایک ہی طرح تھا ٹھیک ہے نا تو اس نظام کی وجہ سے ہندوستان کی مسلمان جو ہے اقلیت کبھی بھی جو ہے ہندو اکثریت کی موجودگی میں صحیح نمہندگی حاصل نہیں کر سکتے تھے ٹھیک ہے ان مشکلات کو حکومت کے نوٹس ملانا بہت ضروری تھا تاکہ اس کا کچھ حل نکال سکے اس لیے پینتیس سرکان پر مشتمل جو ہے وہ ایک واف جو تھا یعنی ایک گروپ جو تھا وہ سراغہ خان کی سربراہی میں واس رائے لارڈمنٹو سے ملنے شملہ چلا گیا تھا ٹھیک ہے نا یعنی وہاں پہ چلا گیا تھا اور یک مکتوبر انیسو چھے کو انہوں نے جو ہے یہ واف جو ہے لارڈمنٹو سے ملاقات اس نے کی اور ان کے سامنے جو ہے مسلمانوں کے مندر جزیل مطالبات جو ہے انہوں نے رکھے یہ جو دگانہ طرز انتخاب جو ہے وہ رائش کیا جائے یعنی سپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم جو ہے وہ رائش کیا جائے یعنی الگ جو ہے وہ طریقہ انتخاب کو رائش کیا جائے مسلمانوں کو جو ہے آبادی کی بنیاد پر نمائندگی کے علاوہ ان کی تاریخ اہمیت اور سیاسی حیثیت کی بنا پر جو ہے کچھ نمائندگی دی جائے اسی طرح سرکاری ملاصمتوں میں مسلمانوں کا آبادی کے تناسب سے حصہ دیا جائے یونیورسٹیوں کے نظم نظم میں مسلمانوں کو بھی نمائندگی شامل کی جائے مسلمانوں کی یونیورسٹیوں قائم کرنے کے لیے جو ہے انداد دی جائے وہ اس رائے سے جب انہوں نے اس وقت میں ملاقات کی اپنے مطالبات جو ہے وہ دی تو انہوں نے جو ہے وہ بڑی توجہ اور رحمدتی سے سنا انہیں بتایا کہ آئندہ اصلاحات میں جو ہے مسلمانوں کے مطالبات کو شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی جب حکومت نے انیس سو نو میں قانونی اصلاحات نافذ کی تو مسلمانوں کی جدہ گانہ طرز انتخاب کا جو مطالبہ ہے اس میں شامل کیا گیا تھا اب آتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ ہے آل انڈیا مسلم لیگ اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا تھا وہ ہے آل انڈیا نیشنل کانگرس وہ جو تھی وہ جماعت سب سے پہلے بنائی گئی تھی 1885 میں اور وہ جو ہے واحد نمائندہ جماعت جو ہے وہ دعویٰ کرتی تھی شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا لیکن وہ ساری کے ساری جو دعویٰ تھے اس کے اس صرف اس صرف جو ہے ان کے مفادات جوتے وہ ہندو کے لی تھی اس لئے آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ بنائے گئی تھی کیا وجہ تھی دسمبر انیس سو چھے میں ڈاکا میں محمد ان ایڈوکیشن کانفرنس کا اجلاس جو ہے سر صلیم اللہ خان نے طلق کیا اور اس اجلاس میں جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے بنانے کی تجویز سر صلیم اللہ خان نے ہی پیش کی حقیم اجمل خان مولانا محمد علی جوہر اور مولانا زفر علی خان جو ہے اس تجویز کی انہوں نے تاہید کی مسلمی کے قیام کے اسباب کیا تھے یعنی قازز کیا تھی وجوہات کیا تھی کہ سب سے پہلے جو ہے ہندوستانی مسلمانوں کو جو ہے وہ تحفظ ہو سکے یعنی تقسیم بنگا سے ہندو جو ہے شدید ذہنی کافت کا شکاہ آتے ہیں انہوں نے مسلمانوں سے انتقام لینا شروع کر دیا تھا اور انگریز نے جو ہے بھی مسلمانوں ہی کو اپنے اددار کے لیے خطرہ سمجھ دیتے تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے کوشش کی کہ ان کی مسلمانوں کو جو ہے ہندوستانی مسلمانوں کا ان کا تحفظ کیا جا سکے اس لئے ان کی اپنی الگ ایک جماعت ہونی چاہیے مسلمانوں میں یک جہتی پیدا کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ کیا کرنا تھا بہت ضروری تھا تو اس کے لیے بھی جو ہے ایک سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت میں حسوس کی گئی موشی لحاظ سے یعنی اکنومی کے لیے لحاظ سے مسلمانوں کا جو ہے وہ ہر حالت میں جو ہے وہ بہتری چاہتی تھی تو اس وجہ سے جو ہے ان کے حقوق کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھانے کے لیے ایک سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت تھی کیونکہ جنگ ازادی اور راست اطامہ نے مسلمانوں کو جو ہے ناکامی کے بعد انگریز حکومت نے مسلمانوں کا انتقام کا نشانہ بنایا تھا مسلمانوں کو موشی بدحالی کا سامنا کرنا پڑا ملازمت و تجارتوں میں ان کے ساتھ انتیازی سلوک راوہ رکھا گیا تھا یعنی بہت زیادہ جو ہے ان کو برے طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا تھا اسی طرح تحزیبی ثقافتی و سماجی ویسے کا تحفظ کے لیے بھی بہت زیادہ ضرورت تھا کہ مسلمانوں کی جماعت جو ہے وہ ہونی چاہیے تھی اسی طرح اگر ہم بات کریں تو تقسیم بنگال سے جو ہے مسلمان کافی زیادہ ڈسپوائنٹڈ ہو گئے تھے یعنی بہت زیادہ مسلمانوں میں جو ہے وہ نومیدی جو ہے وہ پیدا ہو گئی تھی مسلمان جو ہے اور تو اس وجہ سے مسلمان قیادت جاتی تھی کہ سیاسی جماعت ہو ایک مناظب انداز میں حکومت سے دیگر سیاسی اصلاحات جو ہے وفود جو ہے وہ حاصل کی جا سکے تو اس کے لیے جماعت کا ہونا ضروری تھا اسی طرح شملہ وقت مسلمانی کے قیام کے یہی سبب بھی تھا کہ مسلمانہ نے ہن نے وحسرہ ہن لاؤنمنٹوں سے شملہ میں جو ہے وہ ملاقات کی تھی ٹھیک ہے اور شملہ میں جو ہے انہوں نے ملاقات کی تھی وحسرہ نے جو ہے وہ کیا کیا تھا وفد کی مطالبات پر ہمدردانہ غور کیا اس سے مسلمانوں کی حاصلہ اوزائی ہوئی اور انہوں نے بقاعدہ طور پر جو ہے سیاسی جماعت بنانے کا عظم کیا تاکہ مسلمانوں کے سیاسی مفادات کو منظم انداز میں پیش کیا جا سکے اسی طرح سیاسی مفادات کے لیے بھی جو ہے وہ ضروری تھا کہ ہندوستان مسلمانوں کے کچھ مخصوص سیاسی مفادات تھے مثلا سیور سردیس میں مسلمانوں کے لیے جو ہے کوٹا عدالتوں میں مسلمان ججو کا تقرر اور ادو زبان کا تحفظ واسرائی کانسل اور قانون ساتھ اداروں میں مسلمانوں کی نمہندگی اور جدہ گانا ترز انتخاب وغیرہ ان مطالبات کو منظم انداز میں پیش کرنے کے لیے ایک سیاسی جماعت کی بہت زیادہ ضرورت تھی اسے طرح اگر ہم دیکھیں سسید کی ہدایت جو تھی سسید امتخان جو کبھی بھی ہندو مسلمان اتحاد کے زبدس حامی تھی جو کبھی ٹھیک ہے نا نے مسلمان ہند کو مشورہ دیا پہلے یعنی بہت زیادہ وہ جو ہے ہندو مسلمان اتحاد کے زبدس حامی تھے پھر انہوں نے پرہ دیا مسلمان ہند کو کہ وہ کانگرس سے دور رہے سسید ندوکمی نصری کا تصور پیش کر کے مسلم پیدا کرنا اور دونوں کے درمیان غلط فیمیوں کا ازالہ کرنا دونوں کے درمیان خوشگوار تاروقات قائم کرنا مسلمانوں کے سیاسی حقوق و مفادات کا تحفظ کرنا بہت ضروری تھا اور ان کے مسائل و خوشات حکومت تک پہنچ جانا ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے جو ہے مسلم لی کا قیان جو ہے وہ کہا گیا اور اس کے مقاصد بھی یہی تھے اسی طرح اگر ہم بات کریں کانگرس مسلم لی کا اتحاد اور قیادیزم کا جو دا تھا تو اس میں سے ہم بات کریں گے میسا کے لکنوں تقسیم بنگال کو جو ہے منصوب کرنے کے بعد مسلمان کا انگریزوں سے اعتماد جو ہے مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا کیونکہ انگریز جو تھے وہ ہندو کے دباؤ میں آکر آل انڈینیشن کانگرس کے دباؤ میں آکر انہوں نے جو ہے وہ تقسیم بنگال کا جو فیصلہ تھا وہ واپس لے دیا تھا اب انگریز کانگرس و مسلم لی کا جو مشتر کا دشمن جو ہے وہ بن چکا تھا ٹھیک ہے نا انگریز جب قیادیزم مسلم لی کے رکن بنے تو ان کی کابشوں سے جو ہے انیس سو سولہ میں لکنوں کے مقام پر کانگرس مسلم لی میں موہدہ ہوا جسے میسا کے لکنوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جسے ہم لکنوں پیکٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے اس کے میسا کے لکنوں کی جو ہے وہ نقاط کی تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو اس میں جدہ گانہ انتخاب جو ہے یعنی مسلمانوں کے لیے وہ انیس سو انو میں جو ہے جدہ گانہ انتخاب منٹو مال اصلاحات میں جو رکھا گیا تھا اس موہدے میں سے تسلیم کیا گیا یعنی کانگرس نے مال لیا تھا کہ مسلمان اپنی نشستوں کا کوٹہ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح قانون ساس کانسل جو ہے وہ ہر صبح کے لیے قانون ساس کانسل ہوگی اور اس کی میاد جو ہے وہ پان سال ہوگی اور ہر کانسل کے ارکان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کم سے کم ہوگی اسی طرح جو ہے وہ نشستوں کی جو صبح وار تقسیم ہے اس موہدے میں تمام صبح مسلمانوں کی نشستیں مخصوص کی گئی تھی اور ان کی تعداد کا تائن جو ہے وہ اس طرح کیا گیا تھا کہ بنگال میں چالیس فیصد بمبائی میں جو ہے وہ تقریبا ون اور تری یعنی تین تیس فیصد تھی یو پی میں جو ہے وہ تیس فیصد تھی بہار میں پچیس فیصد تھی بدراس میں پندرہ فیصد اور سی پی میں جو ہے وہ پندرہ فیصد تھی اسی طرح انتظامی کانسل انہوں نے کہا تھا کہ مرکز میں جو ہے انتظامی کانسل سارا نظم نقص چلائے گی ہر صبح کی ایک علاقہ ایک صبحی انتظامی کانسل ہوگی جو صبحی نظم نقص چلانے کے ذمہ دار ہوگی اقلیتوں کی تحفظ کی زمانت یعنی مرکز یا صبحی کانون ساز اسمبی میں کوئی کانون بناتے وقت اس بات کا خیال لگا جائے گا کہ اقلیتی طبقہ کے حقوق کو کوئی نقصان نہ پہنچے اسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ مرکزی کانون ساز کانسل میں مسلم نمائندگی مرکزی کانون ساز کانسل میں مسلمانوں بھی پل تعداد ایک دہائی ہوگی اور یہ نشستیں مخصوص ہوں گی اور اسیت مسلمان ہی ان کے لئے انتخابات لڑ سکیں گے مرکزی انتظامی میں انہوں نے کہا تھا کہ مرکزی انتظامی کا جو سربراہ ہوگا وہ گورنر جنرل ہوگا وہ تاج برطانیہ کا نمائندہ ہوگا اور گورنر جنرل جو ہے اپنی ایک کانسل تشکیل دے گا جس میں نرس ارکان لازمان ہندوستانی بخشندے ہوں گے گورنر جنرل کو ویڈیو کا بھی حق حاصل ہوگا اسی طرح جو ہے میں نے کہا تھا کہ ایمپیڈین کانسل میں منتخب نمائندوں کا جو ہے 33% مسلمان ہوں گے اور اس کا دورانیہ 5 سال ہوگا کسی بھی کانسل کے ون ایٹ حصہ جو ہے ارکان کانسل کا اجلاس طلب کر سکیں گی تو اگر ہم اس کی اہمیت کی بات کریں تو اس میں بہت زیادہ جو ہے میسا کے لگنوں نے تحریک انتخاب میں دو اہم تبدیلیاں پیدا کی تھی اول یہ کہ کانگرس نے جدہ گانا تحریک انتخاب کو تسلیم کیا جس کے وہ سخ محالف تھی کانگرس نے پنجاب و سی بی میں بھی اسے تسلیم کیا جہاں پہلے یہ طریقہ موجود نہیں تھا دوم یہ کہ مسلمان کو ان صبحوں میں جہاں وہ اقلیت میں تھے یہ یاد اکیے گا جہاں وہ اقلیت میں تھے ان کے عبادی کے تناسب سے زیادہ سیٹے جو ہے وہ دی گئی تھی اور مراد بھی مسلمانوں کے لیے بڑی باری مراد بھی دی تھی لیکن وہ ان مراد کے لیے مسلمانوں کو کافی بائیدی رقم جو ہے قیمت ادا کرنی پڑی بنگال و بنجاب میں جو ہے مسلمان اکثریت میں تھے لیکن وہ اکثریت میں ہونے کے فواعد سے محظوم رہ گئے مہدے لگنوں کے ذریعے سے اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں نے ہندو سے تحریری طور پر وہ باک منوالی یہ یاد اکی گا وہ باک منوالی جس سے وہ اب تک مسلسل انکار کرتے چلے آ رہے تھے یعنی مسلم قومیت کا الگ وجود اور طریقہ انتخاب اور یہی بات جو ہے وہ پر تخلیق پاکستان کا سبب بنی تو جی بچو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا امید ہے آپ کو سمجھا گئی ہوگی جس میں ہم نے شملہ وفد کے بارے میں پڑھا آل ایلیہ مسلمی کا قیام پر اس کے بعد جو ہے ہم نے میسا کے لکھناؤں جو ہے وہ بھی پڑھا امید ہے آپ کو سمجھا گئی ہوگی آخر میں وہی دعا ہے کہ جہاں رہیں خیر خیریت سے رہیں آپ کا بہت شکریہ